حجت الویدہ وہ یہ ہے ایک ہی آج ہے اور حکم دیا سارے علم اسلام سے جمع ہو جا وہ حج کرنے بس رہے سے شام سے جہاں جہاں تک اسلام پھیلا تھا چلے لشکر علی کہاں سے آئے تھے معلوم ہے نا یمن سے علی کو کہاں کا والی بنا کے بھیجاتا ہے رسول نے یمن کا لہذا آج تک یمن والے علی علی کر رہے ہیں دیکھ لو دنیا کے سامنے جھکے نہیں ہیں ڈھٹے ہوئے میدان میں تو یہ علی علی کے ہاتھ امر اسلام لائے تھی یہ لو یمن کا پورا علاقہ علی کے ساتھ حج کرنے کتنے حاجی ایک لاکھ چوبیس ہزار اے اللہ کے رسول عرفات کے بیدان میں اعلان کیا ہوتا نہ سارے حاجی جواں سے لیکن نہیں بہانہ بن جاتا وئی تھکے ہوئے آئیتیں ہم تو اپنا خیمہ ہی نھوم رہتے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں ہم تو سو گیا میں پتہ نہیں کیا ہو ہم نے سنا ہی نہیں ہم تو سو گئے مظلف ہمیں رات گزارنی ہے وہاں بیان کرتے رات بار حاجی رکھیں گے نہیں کوئی کہے گا میں کنکن ڈھونڈ رہا تھا شیطان کو ماننے کے لئے کوئی کہا میں تھکا ہوا تھا سو گیا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا مینہ میں میں تو بکرہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا مجھے تو معلومین رسول نے کیا کہا کیا نہیں بانے ہیں نا ہے نا حرم میری بانے میں تواف کر رہا تھا میں تواف النساء کر رہا تھا میں بھلا کام کر رہا تھا میں صحیح کر رہا تھا مجھے کچھ نہیں بتا کیا ہو بھائی حج خط حج کے بعد اور دو دن دی اللہ کے حسول نے ریسٹ کرو آرام کرو تھکن دور کرو اب دو دن کے بعد اب نکلو بہار سولہ کو باہر نہیں یا سترہ کو وہاں سے اتنی فاصلہ ہو ایک دن کا فاصلہ ہو اب چلو بھائی ایک یا دو دن کا فاصلہ اب جارہا ہے لشکر اب جلدی جلدی یہ سب کو بھائی گھر جا کے اتنی ساتھ سنائیں گے نا حج میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آرے بھائی یہ ہوا مجھ تو حضرت خضر مل گئے مجھے تو فلا مل گیا یہی ہوتا ہے حج میں آپ جائیں گے کہاں نہیں اتنی ساتھ سناتے ہیں لوگ بتا دوں آپ کیونکہ جب آپ سارے جو سوچ دیں بھائی کچھ تو نئی چیز بتاؤ کوئی نیا آئیٹم آج کل آئیٹم کا دور ہے بھائی نیا نیا آئیٹم لائے جا رہا ہے عبادتوں میں بھی نئی آئیٹم گزرے جا رہے ہیں آئیٹم کے بغیر کام نہیں چلنا آج کل کسی کا خیر جناب اب سب کو فکر ہے جلدی ہے جلدی گھر جانے کی غدیرِ خم تک آنا ہے یہ آنا ہے کیونکہ اس زبانے میں یہ جنگشن تھا یہاں سے پھر شام والے بسرے والے مدینے والے یمن والے الگ الگ راستے ہوتے تھے یہاں تک آنا ہے یہاں پہنچنے کے بعد آگے نکل گئے لوگ پیشے رہ گئے اللہ کے رسول نے اپنے ناقے کو بٹھا دیا ہنٹی کو بٹھا دیا بیٹھ جا کوئی درخت نہیں کانٹوں کے درختیں چھوٹے چھوٹے کانٹیں اور ایک وہ بابول کے دو چار درخت لگے میں غدیر آدمی ویسی ہے وہ میدان ہو کے آئے وہاں پہ یقین ہے آپ میں سے بھی لوگ ہو کے آئے ہوں کے تو وہ جناب وہاں پہ بٹھا دیا بیٹھ جاؤ ساب سابان اتارو کہاں بیٹھیں دھوپ ہیں ساب کا یہی بیٹھو ادھر ہی بیٹھو کوئی قالین نہیں کچھ نہیں کہ وہ دیکھو وہ آگے جا رہے ہیں تو واپس لاؤ دوڑایاں گھوڑے ساروں واپس لاؤ چلو واپس آؤ کہ وہ کیا ہو گیا کہ اندہ کے رسول بلا رہے ہیں چلو واپس چلو اب مو لٹکے وے چلے آرہ ہم گھر جا رہے ہیں واپس لے جا رہے ہیں تو پیچھے رہے ہیں جاؤ اسے کہو ذرا جلدی آؤ کیوں سستی کر رہے ہو پہنچے در غدیر خم پیچھے والوں کو بلایا آگے والوں کو واپس بلایا ایسے ہی ہوا نا غدیر میں ایک جملہ دینے جا رہے ہیں آپ کو ایسے ہی ہوا کہاں جمع کیا سب کو مرکز میں جمعاؤ غدیر خم جو آگے نکل گیا تھا اسے پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گیا تھا اس کا انتظار کیا پہلے مرحلے میں پہلی بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ ولایت علی مرکز ہے جو آگے نکلے گا وہ بھی ہلاک جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک جو آگے نکلا یا 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 جو آگے نکلہ اللہ مل کر بلند آواز ایک اور سلوات انہیں خرمائیے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی بلند آواز والی سلوات تھی تو درہ ایک آہستہ سے بھیج کے بنا نا بھائی آہستہ والی کیسے ہوتی ہے پہلے بڑھنے بتائیں آگے بڑھو گے جب بھی تباہ ہو جاؤں پیچھے رہو گے جب بھی تباہ مرکز سے وابستہ رہو مرکز ایک جگہ ایک جگہ ایک جگہ زیادہ ہوشیار نہ بنو جس دین میں اللہ کے رسول کی مرضی نہیں چلتی تمہیں چلے گی اے حبیب اگر آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیتے نا برداشت کرنا لیکن اے قرآن تمہیں آپ کی بھی بازو پکڑتا اور شہرک کٹ ڈالتا پڑھتے ہو قرآن تو پڑھ لینا سمجھ میں آ جائے کی بات پڑھتے نہیں ہیں اس لئے سمجھ میں نہیں آتی بات حالانکہ اللہ کا رسول ایسا کر سکتا ہے کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے کہ دین میرا ہے اللہ کا رسول امین ہے امین جیسا دھونگا ویسا پہنچائے گا رسول کا کام ہے دین پہنچانا امام کا کام کیا ہے دین بچانا اب ماشاءاللہ چودہ سو سال بعد ترقی کر لی لوگوں نے آگے بڑھ رہے اب بیٹھ کے دین بنا دیں مناؤ بھئی یہ اچھا لگ رہا اس میں ڈال دوں یہ بھولا رکھ رہا ہے یہ نکال دوں اپنی مرضی چلے گی دین میں مجھے اچھا لگے یا نہ لگے جو میرے مولا کا حکم ہے وہ چلے گا تیری مرضی کیا تجھے آج کچھ اچھا لگ رہا کل پتہ نہیں اور کیا اچھا لگے گا اچھا ہی برائی نے بڑا گھر کر دیا کازے کا پہنچا دیا مام لے کو آئیے جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کتنے حاجی ایک لاکھ چو بیس کھلا پورے عالم اسلام کی نمائندگی ہے کہ نہیں ہے میں نے بتا دیا نا پہلے مرحلوں میں کیوں نہیں بتایا تفصیل باتا چکا نا یا کیوں دری اور قالین بھی نہیں اور نیچے وہ غدیر خم کے چھوٹے چھوٹے سے کٹے چوب رہے ہیں کبھی یوں کبھی یوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ میں سو گیا تھا سویا کیسے تھا تیرے تو کانٹے چوب رہے تھے کسی کو کنکر چوب رہے تھے کسی کو کانٹے چوب رہے تھے سویا کانٹر لہذا سب بیچے ہیں کہ بھائی جلدی سے کام ہو چلو وہ یہ بیچے ہیں یہی رسول چاہتے تھے کہ پیٹھے رہو اسی طرح ہوشیار کوئی یہ نہ کہنا کہ میں سو گیا تھا مجھے اونگ آگئی تھی مجھے نیند آگئی تھی میں خیمہ ڈھونڈ رہا تھا عرفات میں میں مزدلے پا میں کنکر بین رہا تھا کہا جائیں بیٹھ رہا سب بیٹھ اب بیٹھنے کے بعد اب جب اعلان کیا کیوں مسئلہ کیا تھا مسئلہ خالی لفظ مولا کا تھوڑی تھا آئیے ایک راز کی بات بتائیں آپ کو منکنتو مولا پہازالیل مولا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آج آپ کو ذرا ایک زاویے سے بتاتے ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے فرض کیجئے منکنتو مولا من کا معنی سوالیہ عربی میں جانتے ہیں جو عربی تھوڑی سی بھی جانتے ہیں من سوال کے لیے بھی آتا ہے نا من من ربوں کا کون ہے تیرا رب من نبیوں کا کون ہے جو قبر میں سوال جواب کا منکر ہے نا وہ شیعہ نہیں ہے چھٹے امام کا فرمان ہے حکم ہے من انقرار باعتا شیعہ جیسے چار چیزوں کا انکار کیا وہ میرا شیعہ نہیں ان میں سے ایک کیا ہے مسئلت القبر قبر کا سوال جواب ایسے نہ آگے بڑھ جانا حدوں سے اپنی تمہاری حدیں ہیں مولا کی کوئی حد نہیں ہوتی سمجھائی جب یہ بات کرو لوگ کہتے ہیں جیجی جیجی حد بنانے ہیں مولا کے فضائل کی کون سی حد تو میں کب کہہ رہا ہوں مولا کے فضائل کی حدیں کہا میں نے کب کہا ہماری حدیں کیونکہ ہم نہیں پہچان سکتے مقامات مولا کو ہم کیا پہچان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سامنے آجاؤ میرے ہاں میں بات کروں سے پہچانتا ہے تو ہمیں بھی بتا دے بھئی علی کیا تو بتا دے اللہ اور رسول رسول فرما رہا ہے کہ میرے اور اللہ کے سوال کوئی جانتا ہے نہیں لگ تو کھڑا ہوگی علی کو پہچاننے والا تو نے پہچان بھی لیا پڑھ دے کہ پیچھے کونتا یہاں کونتا وہاں کونتا تو یہ تو تو وہ دعویٰ کر رہا ہے جس کا نفی کر رہا ہے رسول کے حکم کی سمجھ میں آگئے بات ایسی ہوا پس ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجموع اب یہاں حکم آیا من کنت مولا سوالیا کر دے تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھے کہ اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے بتاؤ کس کس کا میں مولا کر لیجے نا سوالیا من میں نے کہا نا سوال کے لیے آتا ہے نا من رب کا من نبی کا من ہوا یہ کون ہے من ہی آئی کون ہے سب ہے اچھا جناب سوالیا کلتے ہیں ذرا سی دیر کے لیے فرض کر لینا جیسے آپ میٹھمیٹک کا سوال حل کرتے ہیں فرض کرتے ہیں بہت ساری چیزیں یہ چیزیں ابھی فرض کر لینا من کنت مولا جیسے اللہ کا رسول پوچھ کیونکہ مجھے ایک سوال کا جواب دینا تاریخی سوال کا من کنت مولا جیسے اللہ کا رسول سوال کرے بتاؤ کس کس کا میں مولا اچھا بتاؤ کس کس کا رسول مولا کس کس کا اللہ کے سوا جو شہ بھی عالمین میں ہر اس شہ کا مولا بہت بڑے سوال کا جواب دے کے گزر جاؤں گا سوچتے رہنا اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا رسول ہر اس شہ کا مولا ہے ہر اس شہ کا مولا ہے من کنت مولا کس کس کا میں مولا حبیب میرے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا تو مولا تو پہلے یہ قرار لیا مانتے ہو کہ اللہ کے بعد ہر شہ کا میں مولا من کنت مولا فہوزا علی مولا جس جس کا میں مولا ہر اس شہ کا اب یہ حدیث کیسی پہلے بتا چکا ہر حدیث میں گڑھ بڑھ کر دی حدیث غدیر میں ترجمہ میں گڑھ بڑھ کر سکتے ہو آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حدیث غدیر کا انکار کرتا کیوں یہ واحد حدیث ہے واحد لاکھوں حدیثوں میں واحد حدیث ہے جس کے راوی دس نہیں سو نہیں ہزار نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے کتنے راوی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار راوی تھے جیازہ تفسیر میں گڑھ بڑھ کر دو ترجمہ جو کرنا کرو تمہاری مردی بس اتنا یاد رکھنا جیسا رسول مولا ہے ویسا دو کہا تھا تو جو تم سمجھتے ہو رسول کو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہلی دشمن تم رسول کو سمجھ دے کیا ہو سمجھ میں آگئی بات آئی دس منٹ اور مجھے دے دیجئے اور آپ کی ذہمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں بات اسی پر چل رہی سوال یہ تھا مرح ولی روح من عمر رب کہ